سلام علیکم دوستو ویلکم ٹو 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 ٹیٹنو یوٹیو چینل پروڈکٹ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے کوئی پیپر ورک کچھ بھی نہیں ہے اس کی پرائس یہاں پر زیرو بتائی گئی ہے کیونکہ ہم نے یہ پہلے پیمنٹ کر دی تھی تو اس وجہ سے یہ زیرو ہے تو پرائس کی ہم آپ کو انشاءاللہ کمنٹ بلوکس میں بتا دیں گے اور یہ جو ہے نا ہمارا یہ ہمارا پروڈکٹ ہے جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ لکھا ہوا بھی ہے میک میک کمپنی کا ہے اور ہے کیا یہ ویمپلی فائر لپ لاؤس ہے بریلینٹ ایل لیورز فائف ایمل ہے اور زیرو پائنٹ ون سکس یہ ایف ایل اون سے کیا ہے اوز ایٹ تو ایسے اونس کے لیے ہوتا ہے یہ اس کے لیے لکھا گیا ہے یہ بہت ہی چھوٹی سی رائٹنگ میں بہت کچھ لکھا گیا ہے یہ آپ پڑھ لیجئے گا ہمارا پاس اتنا ٹائم نہیں ہے اور یہ ہمارے پاس اس کا جو ہے نا وہ بارکوڈ ریڈ رہے ہیں اگر آپ بارکوڈ ریڈ کرنا چاہے تو آپ یہاں سے ریڈ کر سکتے ہیں اس کی اپھنٹیسٹی معلوم کر سکتے ہیں یہاں پر پھر ایک چیز لکھئے گئے لیکن اس کو میں پڑھنا چاہوں گا یہاں پر وہی لکھا ہے ایمپلی فائر لپ لاؤس ڈسٹیٹ بپار میک اپ آرٹس کاسمیٹکس میڈ ان کینیڈا رکھا ہوئے تو یہ واقعی میرے خال میں جو پروڈکٹ ہے وہ مجھے اصلی لگ رہا ہے تو اس لیے جو ہے یہ ہم مانتے ہیں کہ یہ واقعی کینیڈا کا بنا گیا ہے اور یہ ان کا ایمپلی میک کاسمیٹکس ڈاٹ کوم یہ اس کا ایڈریس بھی دیا گیا ہے تو یہاں پر ایک سیل بھی لگائی گئی اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر ایک سیل بھی لگائی گئی سٹیڈی گوئنگ کے نام سے سٹیڈی گوئنگ کے نام سے سیل بھی لگائی گئی ہے اس طرف اور اس طرف یہاں پر لکھا ہوا اے تھرٹی فائیف اگر آپ کو یہاں سے نظر آ رہا ہوگا تو یہ اے تھرٹی فائیف لکھا ہوا ہے امبارہ اس سے ہم اوپن کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ واقعی ہمارا پاس ریپروڈکٹ ہے اورجنل ہے یا نہیں ہے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارا جو لپ کلاوز تھا وہ یہ رہا ہے یہ امپلی فائی لکھا ہوا ہے اس پر پر اور یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ پھر سے ایک چٹ لگی ہوئی ہے اور اس میں کیا لکھا ہوا ہے اس میں جناب میں اگر آپ کو پڑھ کے دکھا دوں سٹیڈی گوئنگ فائیف ایمل اے تھرٹی فائیف اور میک اپ آرٹ لکھا ہوا ہے اور اس میں دو تین چیزیں لکھی نہیں ہیں تو یہ ہمارا جو طرح وہ لپ لوس تھا آپ اسے کھول کے چیک کرتے ہیں کہ وہی چیز ہے یا نہیں ہے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہم نے اسے اپن کر لیا ہے یہ اتنا بڑا کیوں ہے جی یہ رہا تو یہ لپس کے لیے یا نیلز کے لیے یا کس چیز کے لیے ہمیں نہیں پتا بہرحال اسے ہم اپنے ہاتھ پر لگا کے چیک کر لیتے ہیں تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس کلر کا ہے یہ پنگ کلر سے ریلیٹڈ ہے پنگ بھی کہہ سکتے ہیں لائٹ براؤن بھی کہہ سکتے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ کلر ہے آپ دیکھ رہے ہیں اور اسے ہمیں اگر تھوڑا سا اور لگا دوں تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میس کے نیسنڈ پنگ یا بی بی پنگ کلر کا یہ لگ رہا ہے اور یہ اس کی جو ہے نا وہ مقدار ہے کونٹیٹی ہے اتنی کونٹیٹی میں اویلیبل ہے اور اگر یہ واقعی ہی کینیڈا کا پروڈکٹ ہے تو پھر تو ای تنگ یہ جو سیلر ہے ان کو واقع داد دینے چاہیے کہ انہوں نے اتنی کم پرائس میں ایک اچھی پروڈکٹ ہمیں پروائیٹ کی ہے اس کی پرائس میں آپ کو انشاءاللہ ڈسکرپشن میں یا پھر جو فرس کمنٹ بہتا ہے اس میں ہم آپ کو پین کر کے بتا دیں گے اس کی پرائس انشاءاللہ امید کرتا ہوں آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر آپ یہ موانا چاہتے ہیں تو لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گی انشاءاللہ تب تک کے لئے اللہ حافظ